وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس سے بھی بڑا اپرادی بننا چاہتے ہیں تو ایک ہتیق کو مار کر کے تم نے تین ہتیق پیدا کر دیئے دوسری چیز ان کے پاس ویدیسی ہتیار جن کی حقات نہیں ہیں چندی چور ہیں اور وہ اتنے مہنگے ہتیار کہاں سے آئے کس نے وہ ہتیار دیئے کس نے انہیں جانکاری دی کہ اب ہتیق احمد آئے گا کانون ویوستہ کی دھجیا اڑی ہیں اور یہ کانون کا فیلئر ہے کانون کا فیلئر کرایا کس نے پولیس تو نہیں ہونے دیتی لیکن اسے کرایا گیا اس کا ماسٹر مائنڈ کو انہیں دوسری چیز تم رات کو ساڑھے دس بجے اس کو وہ کرا نہ لے جا رہے ہو میڈیکل ان اپرادی ان تین اپرادیوں کو کیسے پتا چلا کہ پولیس اب یہاں سے میڈیکل کے لیے لے کے جا رہی ہے کیسے پتا چلا میڈیا کو تو میں مان سکتا ہوں کہ میڈیا کے اندر کوئی ستر ہوتے ہیں ان سے جانکاری ملی ہوگی لیکن ان اپرادیوں کو کیسے پتا چلا اور میڈیا اتنے نجدیک تک کیسے پہنچی اپرادی کے مٹی میں ملا دیں گے یوگی جی ایک سویدھانک پدپر آسین ہے ان کا یہ جو بیان ہے وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں کافی اس کی آلوچنا بھی ہوئی تھی بلکل یہ آلوچنا لائک سب تھا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپرادی کو ہم رہنے نہیں دیں گے پردیس کے اندر یا تو اپرادی پردیس چھوڑ کے جا سکتا ہے یا اپرادی چل کے اندر رہے گا سجا اس کو کانون دے گا نیائے پالی کا دے گے اور اگر میں کسی سمیدھانک پدپر بیٹا ہوں اور میں اس طرح کی بحثہ بولوں گا تو سمجھو اہنکار بولوں گا اہنکار بس اپرادی جو ہوگا وہ اپراد کا دنڈ اسے ملے گا کانون دے گا لیکن سرکار کو دنڈ دینے کا ادھیکار نہیں ہے ہمارے یہاں سمیدھان کا راج چلتا ہے اور سمیدھان میں نیائے پالی کا دنڈ دیتی ہے کوئی سرکار دنڈ نہیں دیتی لیکن اگر سرکار دنڈ دیتی ہے تو پھر وہاں سمیدھان کی دھجیاں اڑتی ہیں وہاں سمیدھان کا کوئی راج نہیں رہتا جو پولیس کو ترانت انہیں ریمانڈ پہ لینا تھا پوشتاج کرنی تھی ان کے پیچھے کون ماشٹر مائنڈ ہے اس کا پتہ چلنا تھا چار دن پانچ دن ہو گئے ہیں پولیس ریمانڈ نہیں لی گئی ساہد کل لے لی ہے کل ساہد ریمانڈ لی گئی ہے تو کل اس کی ریمانڈ لی گئی چار پانچ دن میں ماشٹر مائنڈ تو دیش بھی چھوڑ چکا ہوگا کیا کریں گے یہ لوگ دھیل دی گئی ہے تین اتیار روپیوں کو جان بوجھ کے دیا گیا یہ کیا گیا ہے وہ یہ ماشٹر مائنڈ کے حساب سے کام کر رہی ہے پولیس کو پولیس کی طرح کام نہیں کرنے دیا گیا اور اس کے پیچھے کوئی بڑا راج ہے نمسکار میں عمدیو آج ہم ہیں گاجے واد میں ہمارے ساتھ ہیں حرندر تاؤ جی حرندر تاؤ جی کسان آندولن کے بعد سے ایک سنسنی بنے ہوئے ہیں پورے دیش اور دنیا میں اسپیسلی جو کسانوں اور مزدوروں کے جو معاملے ہوتے ہیں ان کی پوری جو ہے بات اٹھاتے ہیں ان کے مدے اٹھاتے ہیں ابھی اتر پردیش کے پریاؤ راج میں ایک بڑی گھٹنا ہوئی جو عتیق احمد ہیں اور جو اصرف ہیں ان کے بھائی ان کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی اس کے بعد میں پورے اتر پردیش میں سنسنی فیلی ہوئی ہے نئے نئے چیزیں نکر کے سامنے آ رہی ہیں اس وزہ پر ہم حرندر تاؤ جی سے بات کریں گے حرندر جی نمستے نمستے اور آپ کے درسکوں کو تاؤ کا رام رام اتر پردیش میں اتھیک احمد اور ان کے بھائی اصرف کی جو ہے تین لوگوں نے گولی مار کر ہتیا کر دی کھولے آم پولیس کسٹیڈی میں اس وزہ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ہتیاں الگ پردیشوں میں بھی ہوتی ہیں لیکن ہتیاں کہاں ہوئی سب سے بڑا مین کارن ہے کہ پولیس کسٹیڈی میں ہتیا ہوئی اور پولیس کسٹیڈی میں ہتیا ہونا اتر پردیش کے ایک ڈی جی پی تھے میں نام بھول جاتا ہوں ان کا انہوں نے وہ بنایا تھا نیم کہ اگر پولیس کی کسٹیڈی میں کسی کی بھی ہتیا ہوگی جتنے بھی اس جمعہ دار پولیس والے ہیں سب کے خلاب تین سو دو کا مقدمہ ہوگا سب کو سسپینڈ ہوگے لیکن ہرندر جی یوگی سرکار کے دعوے رہے ہیں کہ اتر پردیش سے بدماس جا چکے ہیں یا تو آسمان میں چلے گئے ہیں یا پھر اتر پردیش چھوڑ کر چلے گئے ہیں اگر بدماس یہاں سے چلے گئے تھے اتر پردیش سے تو یہ تین بدماس کہاں سے آئی جنہوں نے جو اتیک احمد اور اصرف کی ہتیا کری دیکھیں یہ پلانٹ کیے ہوئے ہیں ان سے ساپ جاہر ہو رہا ہے کہ یہ پلانٹ کیا ہوا ہتیا ہے سابرمتی جیل سے جب لے کر کے چلے تھے سب نے دیکھا تھا اس پہ میڈیا پہ کتنی فورس تھی اور جہاں یہ مین ہیں پریاغ راج میں جہاں یہ گھٹنائے ہو رہی ہیں جہاں ہتیا ہے ہو رہی ہیں وہاں اس کی پولیس کم کر دی گئی پولیس سم بتا رہی ہے کہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے کہ اتیک احمد نے سویکار کیا ہے مجھے نہیں پتا جیسا ریپورٹ میں لکھا کہ اس نے سویکار کیا ہے کہ اس کے پاکستان میں آئی ایس آئی سے اور آتنک وادیوں سے سمبند تھے تو اگر اس کے ایسے سمبند تھے تو اس کی تو سرکشہ اور زیادہ بڑھنی چاہیے تھی کیونکہ وہ لوگ اسے ماریں گے کیونکہ راج کھلیں گے بھائی جب پوشتاج ہوگی تو وہ راج اگلیں گے اور راج اگلیں گے تو کس کس کا نام آئے گا یہ بھی ہے تو اس کی تو سرکشہ اور بڑھانی تھی کیونکہ ہمارے دیش کے اندر اور کون کون گدھدار چھپے ہوئے ہیں ان کا بھی تو راج نکالنا تھا لیکن وہ کون ہے کیونکہ اتر پردیش کی پولیس اتنی ناکارہ نہیں ہے ناکارہ نہیں ہے سن لیجیے پوری بات انکاؤنٹر تو بڑھیا کرتی ہے نا میں یہی تو کہہ رہا ہوں اتر پردیش کی پولیس بہت اچھی پولیس ہے اور اچھا نینے لینے والی پولیس ہے لیکن وہ کون ادھیکاری یا کون راج نیتا ہے جس نے پولیس کے ہاتھ باندھ رکھے ہیں ورنہ اس سے دو دن تین دن پہلے اتیک کے لڑکے کا انکاؤنٹر ہوا اتیک کے لڑکے نے جیسا بتایا گیا کہ اس نے پولیس پہ فائرنگ کی تو اتیک کے لڑکے نے ایک فائرنگ کی میری پولیس نے طرح چار فائرنگ ماری ایکسن پر ایکسن کیا یہاں اپرادی اٹھارے فائرنگ کر دیتے ہیں اور میرے پولیس کی طرف سے ایک فائرنگ نہیں ہوتی تو اس کا مطلب کسی ادھیکاری نے یا کسی راج نیتا نے اس پولیس کے ہاتھ باندھ رکھے تھے کہ جب اتنے بڑے اپرادی ہوں ایک ساتھ انہیں نہیں لے جا سکتے ایک گاڑی میں الگ الگ جاتے ہیں اتنے بڑے اپرادیوں کو ایک ساتھ ہتھکڑی میں نہیں باندھ سکتے وہ بھی پروٹوکول کا اولنگان ہے جب ایسے اپرادی چلے گا تو میڈیا اس کے پاس نہیں آ سکتی میڈیا اس کے پاس کیسے پرویس کونفرنسی کر رہی ہے دوسری چیز کسی بھی میرے پولیس والے کو بلٹ پروف جاکٹ نہیں پہنا رکھی جو پولیس والا میں نے دیکھا ایک فوٹو آیا ہے اپرادی کو پکڑ رہا ہے پیچھے وہ گولی مار رہا ہے اس دروگہ کے پاس اپنا ہتھیار تک نہیں ہے تو بینا ہتھیار کے پولیس والے لگا رکھے تھے کیا تو یہ کس کی ماں وہ چلی تھی کون ادھیکاری تھا تو یہ پلانٹ کیا ہوا ہے جو میڈیکل کے لیے ان کو لے جا جا رہا تھا اتنی ہینیس اپرادی ہیں ان کے لیے میڈیکل کرانا کوئی جوری نہیں تھا ان کو جو ہے پولیس کسٹڈی میں یا تو تھانے میں یا ایس پی آفیس میں ان کا میڈیکل ہو جاتا ڈاکٹر وہیں پر آ جاتے یہ یہاں پر گلتی کی گئی ہے اس کے علاوہ جو پریس کونفرنس کر رہے تھے وہ کس کی عنومتی سے کر رہے تھے وہاں پر میڈیا والی ماسٹر مائنڈ کون ہے جس نے یہ ساری رچنا رچی بتائے گا کون بتائے گا یہ پرساسن بتائے ایک ایسے چو سمیت اٹھارے پولیس کرمی تھے ان کے ساتھ میں کسی کا بھی ہتیار نہیں چلا کیا جنگ کھا گئے تھے ان کے ہتیار نہیں جنگ نہیں ہے ان کے ہاتھ باندھ رکھے تھے وہ ہاتھ باندھنے والا کون ہے وہ سامنے آنا چاہیے نا وہ پولیس اتنی ناکارہ نہیں تھی لیکن جب اچھ ادھیکاری یا اچھ نیتا ان کے ہاتھ باندھے تو وہ کیا کرے یہ سیکارٹی ہوتی تھی آگے پیسے گاڑیاں چلتی تھی لیکن رات کو کھلے آم لے جا رہے ہیں پیدل میڈیکل کے لیے کیا کوئی جوڑت نہیں سمجھیں ان کی سکچہ کے لیے سب چیز کی تھی لیکن یہ کوئی پلانٹ ہے بھئی یہ تو جاج کا بھی سے ہے اور جاج سپریم کورٹ کرائے تو جاج ہوگی ورنہ جاج نہیں ہو سکتی ہے جو ان پر ہتیار برامد ہوئے ہیں وہ ویدیسی پسٹل بتائے گئی ہیں چھے سات لاکھ روپے کی قیمت بتائے گئی ہے یہ جو ان کا بیک گراؤنڈ دیکھا گیا تینوں ہتیار روپیوں کا ابھی تک وہ کافی گریب بھی ہے جو کوئی آرثی کستیتی بڑھیا نہیں ہے تو ان کو ہتیار کس نے مہیا کرائے ہوں گے کن کن لوگوں سے ان کے جو ساٹھ گانٹ ہیں کون ان کا ماشٹر مائنڈ ہے پیچھے بیک گراؤنڈ کون ہے کس نے پلانٹ کیے وہی تو جاج کرنی تھی پولیس کو اسی سے پتا چلے گا میرے دیس میں یہ ہتیار آئے کیسے اور کہاں سے آئے کس نے دیئے پھر ان تک کیسے پہنچے ان کو الگ الگ جلوں سے لا کر کے ان نسیڈیوں کو لا کر کے اور کیا بات کر رہے ہیں وہ جیسا انہوں نے کہا جیسا پولیس بتا رہی ہے کہ وہ عتیق احمد بننا چاہتے تھے اس سے بڑا عتیق احمد وہ رتبہ بتایا جاتا ہے کہ اچھے اچھوں کے کپڑوں میں پیساو نکل جائے اس کا نام سن کر کے اور یہ اسے مار دیں تو یہ سب پلانٹ کی ہوئی چیز ہے پتا چلنا چاہیے جاچ ہونی چاہیے میں کسی اپرادی کا پیور نہیں لے رہا لیکن کانون ویوستہ یہ تو کانون ویوستہ پہ بات کر رہا ہوں کہ کانون ویوستہ اتنی کمجور کیسے کی گئی کس کے مادیام سے کی گئی وہ کون ہے مارشٹر مائنڈ جس نے کانون ویوستہ کو اتنا کمجور کیا 29 مارچ کو خود اتیک احمد نے کہا تھا کہ ہماری جان کو خطرہ ہے انہوں نے سوچنا دی تھی پولیس ادھیکاریوں کو اس کے باوجود ان کی سوکشہ میں کوئی زیادہ بڑوتری نہیں کی گئی تھی کہ ان کو پہلے پتا چل گیا تھا کہ ہتیا ہو سکتے ہیں ان کی اتر پردیس میں آ کر بتایا تھا وہ جو اتیک کا بھائی ہے کیا نام تھا اسرف اسرف نے کوئی بند لفاپا دیا ہے اور اس نے سوڑہ سترے دن پہلے بتایا تھا کہ مجھے ایک ادھیکاری نے کہا ہے کہ پندرے دن میں تمہارا کام تمام کر دیا جائے گا وہ بائٹ ہے اس نے میڈیا میں کہی ہے یہ بات اور اس نے ایک بند لفاپا دیا ہے کہ میری اگر ہتیا ہوگی تو اس ہتیارے کا ادھیکاری کا نام اس لفاپے میں ہے اور میری ہتیا کے ترنتباد یہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور مکھے منتری تک پہنچ جائے گا پہنچا یا نہیں پہنچا یہ تو وہ بتا سکتے ہیں ہمارے مکھے منتری جی نے کہا تھا کہ اتر پردیس میں کانون کا راج ہے اور اپرادی اس چورہائے پہ اپراد کرے گا اگلے چورہائے پہ اسے ڈہر کر دیا جائے گا تو کہاں ہیں جیس طرح فراری دکھائی جا رہی ہے ان کے کیا لگتا ہے بہت سے میں ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے جی کچھ بھی ہو سکتا ہے بھئیہ کیا بتا اس کی بھی اتیا ہوگی ہے کیونکہ کانون کا راج کانون نہیں ہے کانون کا راج نہیں ہے جیسے ایک راج تنتر میں راجہ کا راج ہوتا ہے وہ چلنا ہے جو اپرادیوں کی گھروالیاں ہیں پتمیاں ہیں بی جے پی کسی کو ٹکٹ دے دیتی ہے وہ کسی پہ انام گھوشت کر دیتی ہے یہ دو دورہ رویہ کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں ابھی آپ نے جو یہ سبت کہے ہمارے یہاں ایک جاتی ویسے اس کے اپرادیوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے جاتی ہے دھرم وہ ہی جاتی دھرم ایک دھرم میں کہتا ہوں اپرادی اپرادی ہوتا ہے وہ کسی اس کی جاتی اور دھرم نہیں ہوتی میں ہمارے مکھے منتری کو اگر اپراد مکت اتر پردیش کرنا ہے تو ٹوپ ٹین اور ٹوپ ہنڈریڈ مافیاوں کی سوچی جاری کر دے نا دیش کی جنتہ کو پردیش کی جنتہ کو بھی پتا چل جائے کون کون ہیں اور پھر ایک دھو رچ بار لگوائے بیجو جیل کراؤ پیروی اچھی کراؤ سجا میں رہا ہوں ہتیا کی میں نہیں بات کرتا کچھ لوگ کانون کی بات کرتا ہوں کیوں نہیں کرتے دیکھئے ابھی براج بھوسن سرن سنگھ ہے اس پہ بتا رہے تھے کہ لگ بگ ڈیڑھ سو کے قریب مقدمے ہیں ڈیڑھ سو کے قریب اور وہ بھارت سرکار میں سانسد بنے بیٹھے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ راج بھئی بھئی ککھ آت ہیں میں ساروں کو لائے ہوں دیرے دیرے اتنے ہیں کہ میں سب کے نام تک نہیں جانتا کیونکہ میں اپرادیوں میں زیادہ وہ نہیں رکھتا دھننجا سنگھ ہے کلدیپ سنگر ہے لکھمپور خیری والا ٹینی ہے تو یہ اس طرح کے ہیں ابھی یوگی جی کے راج میں ایک دھننجا سنگھ وہ تو پولیس کسٹیڈی میں کرکٹ کھیل رہے بتائی آپ کچھ اپرادی بابا کے ساتھ منچ پہ رہتے ہیں تو یہ کون ہے اگر آپ دیکھیں کوئی بھی اپرادی ہے جو بھی بھارت کے اندر اپرادی ہے ستھا کا سنرکشن پرابت رہتا ہے وہ ستھا کسی بھی رہے ایسے لوگ کی لسٹ بنے گی جو ہندو سماعت سے آتے ہندو دھرم سے چھوٹے چھوٹے انہیں نمٹا دیں گے لیکن جو ستھا کے قریب ہیں جو ستھا کے راج نیتاؤ کے بڑے راج نیتاؤ کے قریب ہیں ان کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا لیکن دوو بے کی گاڑی پلٹ آئی تھی دو بے کی گاڑی اس لیے پلٹ آئی تھی کہ دو بے اگر گاڑی نہ پلٹ تھی تو بہت سپید پوس جیل کے اندر ہوتے چن میں آنندر ویجے مصر جو انہیں پلٹے گی کیونکہ وہ ستھا کے ساتھ ہے جو ستھا سے الگ ہوگا اس کی گاڑی پلٹے گی انکاؤنٹر ہوگا جو ستھا کے ساتھ رہے گا وہ ملائی کھائے گا کیونکہ ان لوگوں کو انی سے تو فائدہ ہوتا ہے کوئی بھی راجنیتہ ہو وہ اپرادیو کو اپنے ساتھ رکھتا ہے اور اس سے آنند لیتا ہے اس سے ہتیائیں کراتے ہیں اس سے لوٹ پارٹ کراتے ہیں اس سے اپرن کراتے ہیں اس سے جمینوں پر قبضہ کراتے ہیں اس سے چوتھ ہوگائی کراتے ہیں نام ان کا ہوتا ہے کام نیتاؤ کا ہوتا ہے تو یہ راجنیتہ کو پال کر کر کے رکھتے ہیں اور جب راجنیتہ کو لگنے لگتا ہے کہ اب یہ تیرے لیے خطرناک ہو گیا ہے تب ان کی حتیغرہ دیتے ہیں